رحمان الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارت نصف الایمان طہارت صفائی یہ آدھا ایمان ہے تو ایک بہت بڑی اسلام کی خصلت اسلام کی خوبی جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ہے طہارت اور صفائی اب یہ موضوع تو بڑا طویل ہے اس کے بہت سارے شعبیں ہیں کہ شریعت نے کس کس چیز میں طہارت کا حکم دیا ہے صفائی کا حکم دیا ہے تو یہ وقتاً فوقتاً ہر ایک کو الگ موضوع بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا تو ابھی طہارت کے صرف ایک جز مسواق کے بارے میں اس کی کچھ اہمیت بیان کرنی ہے شریعت میں مسواق کے استعمال کی کتنی تاقید ہیں اور مسواق کا بنیادی مقصد کیا ہے دانتوں کی صفائی تو جہاں بھی مسواق کی فضیلت ہوگی تو بنیادی مقصد کیا ہوگا دانت صاف رکھنے کی اہمیت تو یہ جو دانتوں کی صفائی ہے یہ صرف ڈاکٹروں کا مشورہ نہیں ہے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو صاف رکھنے کا اتنا احتمام کا حکم نہیں دیا جتنا دانت کو صاف رکھنے کا حکم دیا لباس کو صاف رکھنے کا بھی ہے جسم کو بھی لیکن اس سے زیادہ حکم کس کا ہے دانتوں کو صاف رکھنے کا یہ جو شو بازی والی صفائی ہوتی ہے نا شو بازی کہ بس دیکھنے میں اچھا لگوں تو وہ لباس کو صاف رکھنے کا زیادہ احتمام کرتے ہیں بنسبت دانتوں کیونکہ دانت تو اندر رہتے ہیں نا اور جو حقیقت میں صفائی پسند ہوگا اس کو کپڑوں کا اتنا خیال نہیں ہوگا جتنا دانتوں کا ہوگا کیونکہ دانت میں بدبو بہت جلدی پیدا ہوتی ہے اور دانت میں ذرا سا بھی گڑھ بڑھ ہو تو جو کھا رہے ہیں وہ سارا اس گندگی سے مل کے پیٹے میں اترتا ہے تو جو سلیم التبہ آدمی ہوتا ہے جس کی فطرت میں صفائی ہو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہو یہ نہیں برداشت کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت کی صفائی کا بہت حکم دیا اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشقا علا لولان اشقا علا امتی لأمرتهم بس سوا کی عند کل صلاح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم معا کل صلاح کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا فرض قرار دے دیتا اس کے بغیر وضوی نہیں ہوتا لیکن معلوم ہے کہ یہ ان کے لئے مشکل ہو جائے گا تو تمنا تو یہ تھی کہ یہ پانچ ٹائم دانت صاف کریں کتنے ٹائم پانچ ٹائم تمنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی لیکن سنت قرار دے دی ہے فرض نہیں کیونکہ جو اس سے بڑے بڑے فرائز ہیں یہ امت وہ نہیں پوری کر رہی تو یہ بھی چھوڑ دے گی تو آپ نے شفقت فرمائی ہے امت پر تو اس لئے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ تو آپ کے گھر کے حالات کو جانتی تھی نا فرماتی ہیں کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک والطہور فیبعثو اللہ ما شاء ان يبعثو من اللیل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسواک اور جو وضو کا پانی ہے نا اس کا انتظام کر کے رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے جب اللہ چاہتا آپ کو بیدار کرنا فیبدعو بسواک تو ابتدا کس سے کرتے مسواک سے سب سے پہلے دانس صاف کرتے اور ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من النوم یبدعو یشوس فاہو بسواک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نین سے بیدار ہوتے صرف رات کی بات نہیں ہے تو اپنے موں کو رگڑتے تھے مسواک سے کیا مطلب صرف دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ مسواک کے ذریعے زبان اور حلق کی صفائی کرتے تھے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گلے کے اندر مسواک لے کر جا رہے ہیں اور آپ کے گلے سے آخ کی آواز آ رہی ہے اندر تک صفائی کرتے تھے تو یہ جو مسواک ہے نا نیم کی یا پیلو کی یہ جو اس قسم کی ہر درخت کی نہیں ہوتی کچھ درخت ایسے ہیں جن کے لکڑی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو جراسیم کچھ ہوتا ہے وہ جراسیم کو وہ انٹیپائٹک اس میں قدرتی طور پر ہے وہ جراسیم ختم کرتا ہے بدبو دور کرتا ہے اور بھی تو وہ پیلو کا درخت ہے نیم کا ہے یا چند اس قسم کے اور درخت ہیں تو کوئی بھی درخت ہونا جو تازہ اس کی شاخ ہو وہ انسان اپنے سرانے رکھ لے رات اب گڑھ بڑھ کیا ہوتی ہے آج کل جو مسواکوں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا وہ وہ طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دانت صاف کے وجہ گندے زیادہ ہوتے ہیں ایک مسواک کا برش بناتے ہیں ایک تو بناتے کس سے ہیں کسی چاکو اکو سے بنا کے پھر چھ مہینے تک رگڑتے رہتے ہیں اسی کو بیٹھ کے جب تک وہ بال خود ہی جھڑ نہیں جاتے نا اس کے اسی کو رگڑتے رہیں گے پھر اسے گیلی جگہ پہ رکھتے ہیں جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہم سنت پھر دوسری غلطی ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے رگڑتے رہیں گے دان بھائی وہ دانت ہیں گندے ہیں سب کو کیوں دکھا رہے ہو تو اس سے لوگوں کو نمازی بھائیوں سے نفرت ہو جاتی عام طبقہ جو ہے نا کہتے ہیں یہ نمازی بھائیوں کو وہ کیا کہتے ہیں سب سے مہلے کچھ ایلے ہیں دانت بھی ہر ایک کو دکھاتے رہتے ہیں ہر وقت تو مسواک پھر رکھنی رکھتے کہاں ہیں مسواک بعض لوگوں نے یہاں پین پاکٹ کی جگہ مسواک کا برش سب کو دکھا رہے ہیں مسواک نیچی سائیڈ کی جیب میں رکھیں کیونکہ اس کا برش صفائی کا آلہ ہے وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے سیتھ آپ نے بیسن کیا نا ایسے دانتوں میں پھر سب کے سامنے رکھیں گے تو سامنے والے کو تھوڑی سے اس سے گھنس ہی آتی ہے ایک صفائی کی چیز ہے نا برش ہے وہ تو جیب میں رکھیں اس کو کنارے پہ تو جو طریقہ ہے سننا طریقہ وہ مسواک کا یہ ہے کہ مسواک تازہ مسواک ہو اس کو دانتوں سے چبا کے برش بنایا جائے خود چبائیں اس کو کتنی بھی سخت مسواک ہوتی ہے نا جب تھوڑا سا اس کو دانت میں رکھ کے تھوڑا تھوڑا دبائیں گے گھومائیں گے تو اس کا برش بنتا چلا جائے گا وہیں سے صفائی شروع ہو جائے گی اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ٹوٹ پیسٹ کوئی برش مسواک کا نعمل بدل نہیں ہے جو اللہ نے مسواک میں فائدے رکھے ہیں نہ کوئی برش نہ کوئی ٹوٹ پیسٹ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں فیلال ایک مختصر چیز مختصر دلیل کہ مسواک جو ہے نا یہ قدرت نے پیدا کی ہے انسان کے داتوں کی صفائی کے لئے اور اس میں کیمیکل قدرتی ہے انسانوں کا بنایا وہ نہیں ہے جو نیچرل چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی نعمل بدل ہوتا ہی نہیں اس کی مثال ہے ڈبے کا دودھ اور بھینس کا دودھ بھینس کے دودھ میں کس نے رکھے ہے بھئی اللہ نے رکھے نا اور ڈبے کے دودھ میں اللہ نے تو رکھے مگر اس کو پکا پکا کے اور انسان نے کیمیکل ملا ملا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا اب وہ چاہے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وہ مل پیک یا انیس لے یا جو بھی ہیں میں کسی ایک کمپنی کی بات نہیں کرتا وہ کتنا ہی ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہو وہ اس گوالے نے جو نکال ہے نا بھی مکھیوں والا دودھ وہ مکھیوں والا مینڈکوں والا پھر بھی اچھا ہے یقین نہ ہے تو اس گوالے کی صحت دیکھ لو تہیہ ہے نا وہ گوالا وہی تو پی رہا ہے نا وہ جو نکال رہا ہے جس میں مکھیوں بھی ہیں گوبر بھی وہی پیتا ہے کتنا مسٹنڈا ہو جاتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں اور جو ڈاکٹروں کے مشورے پہ یہ ڈبے گا پی رہا ہے وہ ساری زندگی ڈاکٹروں کے اسے مشورہ ہی لیتا رہتا ہے کہ اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب کیا کروں تو نیچرل چیز کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اللہ نے خود جو ایک انٹی بائیٹک پیدا کی وہ شہد ہے شہد بہترین انٹی بائیٹک ہے اور ایک انٹی بائیٹک ڈاکٹر بناتے ہیں شہد کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف نقصان دے جراسیم کو مارتا ہے جو جراسیم صحت کے لیے مفید ہیں انہیں چھیڑتا بھی نہیں ہے اور موٹا کر دیتا ہے ان کو لیکن ڈاکٹر ایلوپیتک سائنس نے جو چیز بنائی ہے انٹی بائیٹک وہ تو زہر ہے وہ جب جسم میں جائے گی تو وہ یہ نہیں فرق کرتا کہ اس سے نقصان دے ہیں یا مفید وہ سب کو ختم کرتا ہے تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ملٹی ویٹامین بھی کھائیں تاکہ وہ والے صحت مند ہوتے چلے ہیں جو ضروری ہیں تو اللہ کی بنائیوی چیزوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اب یہ ٹوٹ پیس استعمال ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا مسواق لیکن مسواق کے فوائد حاصل جب ہوتے ہیں جب مسواق کو تھوڑا احتمام سے کیا جائے کیونکہ مسواق کا جو کیمیکل ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی لہذا وہ بار بار کرنی پڑتی ہے برش تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کر لیا چوبیس گھنٹے کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن مسواق کا استعمال بار بار تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیم کی مسواق بہت ہوتی ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کچھ ڈنڈیاں توڑ لیں تر تر مسواق اس کو خوش کر لیں فرج میں رکھ دیں یا کہیں بھی رکھ دیں خود ہی سوک جاتی ہے سوک جائے تو اس کو گھما کے برش بنا لیں صحیح ہے نا اور جب اس کو دبایا جاتا ہے نا دانتوں سے مسواق کو تو جب چبایا جاتا ہے تو یہ مسوروں میں خون کا دورانیاں تیز ہو جاتا ہے جس سے مسوریں کھل جاتے ہیں اس کھلنے کی وجہ سے یہ مسواق کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ان میں برش میں یہ چیز نہیں ہوتی برش کو تو چوانا نہیں پڑتا نا تو جب یہ مسوروں کھل جاتے ہیں تو یہ اندر تک جذب کرتے ہیں اس سے اندر تک جراسیم کا خاتمہ ہوتا ہے اندر تک صفائی ہوتی ہے تو اس کو چوائیں سامنے میں آرہی یہ بات نہیں آرہی میرا خیال ہے انگلیش میں سمجھانا پڑے گا شئر تو اس کو چوائیں تھوڑا سا اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کیمیکل نکلے گا اور لعاب میں شامل ہوتا چلے جائے گا اور پھر اس کو دانتوں پر رگڑیں برش بھی بہترین بن جائے گا ایک دو دفعہ کے استعمال کے بعد یا تو وہ برش خود ہی ٹوڑ جائے ورنہ دانس سے توڑ کے یہ چھوڑی سے کار کے پھیک دیں اگلی دفعہ میں پھر نئے برش بنائیں اسی کو لے کے چھے مہینے تک نمازی بھائی رگڑتے نہ رہیں جیسے نمازیوں کے اتر ایک مخصوص ہوتے ہیں نا پانچ پانچ روپے والے پانچ پانچ روپے والے جس کو سنت اتر کے نام سے تا یسے نمازیوں کی بچاروں کی مسواکے بھی ایسے ہی ہوتی ہیں تو اس سے لوگوں کی دل میں مسواک کی نفرت پیدا ہوتی ہے محبت نہیں پیدا ہوتی تو جب یہ نیم کی مسواک اس طرح سے آپ کریں گے زبان پہ بھی اور تو آپ دیکھیں کہ گلے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سینے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے بلغم کی بیماریاں اور یہ جو بہت ساری بیماری ہے میدے تک کی ٹھیک ہو جاتا ہے میدہ تک ٹھیک ہو جاتا ہے میدہ صحیح کام کرنا ہے موہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے سانس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو سرانے پہ مسواک رکھ کے سوئے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے دانتوں پہ مسواک گھومائی اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہے کیونکہ صبح جب انسان اٹھتا ہے فجر کے لئے یا تحجد کے لئے تو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ مجھے ابھی وضو کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اٹھ کے بیٹھ کے مسواک شروع کر دیں اس کا کیمیکل جب جائے گا تو اس سے خود بخود نیند بھاگتی ہے یہ تجربہ ہے تو اس سے آپ کا دماغ تازہ ہو جائے گا فریش ہو جائے گا اٹھ کے جائیں وضو کریں نیند بھی غائب ہو جاتی ہے اس سے تو یہ بھی فائدہ ہیں تو بالفرض اگر مسواک نہیں ہوتی کہتے ہیں یہ کون ٹینچن یوں لے اور اٹھائے اور چبائے تو بھائی برشی کر لو مقصد تو دانت کا صاف کرنا ہے نا کیا خیال ہے بھئی تو اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں اور مسواک کرنا ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک ہر نماز کے لئے گھر میں جاتے ہوئے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتے تھے فرمایا مسواک کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے جو آخری عمل کیا وہ مسواک کیا ہے مرنے سے پہلے بھی دانس صاف کر کیا ہے دنیا سے جانے سے پہلے بھی دانس صاف کیا ہے کتنی صفائی سکھائی ہے اور کیسے کیوں خود میں آپ میں طاقت نہیں تھی دانتوں سے چوانے کی کمزوری کی وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مسواک اپنی دانتوں سے چوا کے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانتوں میں مسواک کی اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی کہ دانت اس وقت بھی صاف ہونے چاہیے اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے دانس صاف ہونے چاہیے تو یہ تو صفائی کا صرف ایک پہلو بتایا ہے دانت باقی آگے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں تو انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے تو ایک دن سب صاف سترے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دا پھر دہر آدھوں کہ اگر مسواک نہیں کرتے برشی کر لیا کریں سمتھنگ اس بیٹر دین نتھنگ کا جو مقولہ ہے نا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر اللہ عمل کی توفیق دا